تو حضرات پچھلے اپسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ اسلان ہاتھوں کے پاس ایک سپاہی آیا اور اس نے اس کو ارتل کے بارے میں سارا بتا دیا تھا بتانے کے بعد اسلان ہاتھوں نے کہا کہ جلدی سے جلدی گوڑے تیار کرو ہم فوراں نے کر رہے ہیں تو آج کے اس اپسوڈ میں ہم اس سے آگے کی کہانی کو شروع کریں گے امید ہے آپ کو پسند آئے گا اندر سے ایک سپاہی سادتین کوبیک سے کہتا ہے کہ امیر حضرت کائی قبیلے سے دندار صاحب نے قاسد بیجا ہے جناب انہیں حملے کی خبر ملی تھی اس جگہ پر جہاں آئرس نے فندہ لگایا تھا وہاں انہیں اپنے سپاہیوں کی لاش ملی بمسی اور عارف صاحب کو زخمی حالت میں قبیلے لے گئے ہیں اور ارتل تو سادتین کہتے ہیں بولو یار ارتل صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے تو سپاہی کہتے ہیں کہ ارتل صاحب لا پتا ہے اور ابھی تک کچھ سراخ نہیں ملا وہ انہیں زندہ یا مردہ تلاش کر رہے ہیں انہوں نے تلاش کرنے میں آپ کی مدد مانگی ہے یہ سن کر سادتین کافی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سارا کچھ اس کمبکت نے کیا ہوتا ہے اور آخر میں کہتا ہے مجھے نہیں خیال کہ ارتل صاحب اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر کہیں چھپ جائیں گے کہیں آرس نے اس کو زندہ تو جانے نہیں دیا وہاں اپنے آدمی بیجو اور انہیں تلاش کرنے کے لئے بولو اگر وہ مردہ ملے تو آلہ اگر زندہ ملے تو تم جانتے ہو کی کیا کرنا ہے اور ادھر سے سپاہی عارف صاحب اور بمسی صاحب کو قبیلے لے آتے ہیں سب لوگ رونے لگتے ہیں جیسے کہ کئی قبیلے پر گم کے بادل منڈرہ رہے ہیں پورے قبیلے میں چیکوں اور پکاروں کی آواز آسمان کو چھوڑ رہی ہوتی ہے اور جب حفظہ کی پہلی بار نظر بمسی پر پڑتی ہے تو وہ رولہ دینے والا منظر ہوتا ہے حفظہ جڑ سے بمسی سے لپڑ جاتی ہے اور کہتی ہے میری جان یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا اور حفظہ چلاتی رہتی ہے بمسی اپنے آنکھیں کھولو بمسی اپنے آنکھیں کھولو ہر کوئی رو رہا ہوتا ہے اور پھر یک دم سپاہی انہیں شفاہ کھانا لے جاتے ہیں لیکن آلاج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ عارف صاحب بہت سکمی ہوتے ہیں اسی دوران سادہ دین کا بیجا ہوا طبیب پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنا تعرف کرواتا ہے کہ میں طبیب ہوں اور باقی سب کو باہر نکال دیتا ہے لیکن حفظہ وہی رہ جاتی ہے اور ان کا علاج شروع ہوتا ہے در جنگل میں تمام لوگ ارتگل صاحب کی تلاش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑی شدت سے ارتگل صاحب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں یہ منظر بہت ہی رلا دینے والا ہوتا ہے اور ادھر قبیلے میں بمسی آنکھیں کھول دیتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے ماف کر دو میں آپ کی حفاظت نہ کر سکا حفظہ کہتی ہے بمسی کون تھے وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا اور جواب میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا تو ان کو خیال آتا ہے کہ جب بمسی نے آئرس پر وار کیا آئرس کا کمر اور پیٹ زکمی ہو جاتا ہے پھر بمسی حفظہ سے کہتا ہے کہ میں نے ایک ڈھاکو پر وار کیا جس کا پیٹ اور کمر زکمی ہو گیا تو طبی بھی بڑے گھور سے یہ سن رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں ارتگل صاحب کا کیا ہوا وہ کہاں ہے بمسی کہتے ہیں کہ بھائی زکمی تھے ہمارے دو سپاہی ان کو وہاں سے لے گئے تھے اور ادھر جنگل میں تلاش کرتے کرتے سپاہیوں کو دو شہیدوں کی لاش مل جاتی ہے ساتھی سب پہنچ جاتے ہیں حلیمہ اور حائمہ بھی ادھر پہنچ جاتی ہے تو حلیمہ دل ہی دل میں کہتی ہے اے میرے اللہ میرے رب ہمارے شہید ہر طرح بکرے ہوئے ہیں اور ادھر قبیلے میں طبیب بار بار بمسی سے پوچھتا ہے کہ بمسی وہ ارتگل صاحب کو کہاں لے گئے جلدی بتا مجھے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکے تو بمسی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ ارتگل صاحب کو کہاں لے گئے یہ کہہ کر بمسی بے خوش ہو جاتا ہے تو طبیب حافظہ سے کہتا ہے خاتون زخمیوں کو آرام کرنے دو انہیں آرام کی ضرورت ہے حافظہ طبیب سے کہتی ہے مجھے بمسی سے جو معلوم ہوا وہ مجھے حلیمہ کو بتانا ہوگا طبیب سے یہ سب کہنے کے بعد حافظہ وہاں سے چلی جاتی ہے